جیسا میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو سپلیمنٹ کے بارے میں گائیڈ کروں گا تو آج یہ میرا پہلا ویڈیو ہے باہت انفرمیشن آف سپلیمنٹس سپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں سپلیمنٹس کھانے چاہیے نہیں کھانے چاہیے نیچرل ہے نیچرل نہیں ہے اور سٹریرائیڈ اور سپلیمنٹ میں فرق جو ہے وہ میرا نیکس ٹاپک ہوگا تو سب سے پہلے میں سپلیمنٹ کو کلیر کرتا جاؤں ہماری چھوٹے گاؤں میں ہمارے ملکوں کے چھوٹے پہنڈ ہیں ان میں آپ کیا کرتے ہیں شپلیمنٹس کیا کرتا ہے 6 چار دو تین دن میں چار دن میں پانچ دن میں اور کچھ میں ایک ہفتے کے بعد کرتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرینر کی کولیفیکشن کے تو اس کے بعد جو عام لوگ ہوتے ہیں دوسرے لوگ آرہے یہ پوڈر کھا رہا ہے یہ یہ کر رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے ہمارے ایک میت بن چکا ہے کہ سپلیمنٹ جو ہے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اور سپلیمنٹ جو کھانے والا وہ نیچرل باڈی بیلڈر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو سپلیمنٹ ہے وہ نیچرل ہے آپ کو سب سے پہلے پروٹین لینا ہے جو وہ اپنی ڈائیٹ سے لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنی انٹیک ایک بندہ بہت زیادہ بیزی ہے آفیس میں کام کرتا ہے یا کہیں اور کام کرتا ہے اپنے سکول میں جاتا ہے یا کالیج میں جاتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم سلوڈ نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے چھے سے چار گھنٹے کیشن میں لگائے اگر آپ پروفیشنل باڈی بیلڈر بننا چاہتے ہیں آپ اچھی باڈی بیلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈائیٹ پر کتنا ٹائم لگے گا ڈائیٹ بناتے ہوئے تو کیا کرتے ہیں لوگ مارکیٹ سے سپلیمنٹ لے لیتے ہیں جس میں ہمارے میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو ہم لوگ ڈائیٹ سے حاصل نہیں کر پاتے وہ اس کمی کو پورا کر دیتی ہے ابھی دوسرا سوال ہے کیا ہم لوگ صرف سپلیمنٹ سے باڈی بیلڈنگ کر سکتے ہیں اور نیچرل ڈائیٹ نہیں لیں گے مطلب بلکل ہی نہیں لیں گے تو ایسا ممکن بلکل نہیں ہے زیرو پرسنٹ آپ کی باڈی شاید پانچ پرسنٹ بنے گی بٹ آپ کو اچھے ریزنٹ نہیں ملیں گے ہوتا یہ کہ ہم نائنٹی پرسنٹ جو ہے جو ڈائیٹ ہے جو پروپر نیوٹرینٹ ہیں مایکرو نیوٹرینٹ ہیں اور میکرو نیوٹرینٹ ہیں وہ ہم لوگ لیتے ہیں اپنی ڈائیٹ سے چکن بریسٹ ہو گیا میٹ ہو گیا ایکز وائٹ ہو گئی اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہو گئی جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ ہم سپلیمنٹ سے حاصل کر لیتے ہیں سپلیمنٹ ہمیں مزید مطلب ریکاوری میں بیس ہمیں زیادہ اچھے سے کیا کہتے ہیں زیادہ اچھے سے ہمیں پاور دیتا ہے ہمیں امیون سسٹم کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ ری بولٹنگ پروڈیکشن میں ہمارے زیادہ اچھے سے بہتری سے کام کرتا ہے جو لوگ سپلیمنٹ لیتے ہیں وہ بھی نیچرل باڈی بلڈر ہیں اور جو لوگ پیورلی پیورلی ڈائیٹ لیتے ہیں وہ بھی نیچرل باڈی بلڈر ہیں انیچرل باڈی بلڈر وہ ہوتا ہے جو اینابولک سٹیرویڈز لیتے ہیں اس کی ویڈیو جو ہے وہ میں آگے مزید چل کے بناوں گا مزید آپ مجھے اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں آپ کو جم کے بارے سے فٹنس کے بارے میں کیا چاہیے تو اب میں دوبارہ ٹاپک پہ واپس آتا ہوں اس سپلیمنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے کون سا سپلیمنٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے ویڈ گینر کون سا بیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو جاننے کے لیے آپ کو تین چیزوں کی نیوٹریشن میں تین چیزوں کے جاننے کی بہت ضرورت ہے سب سے پہلی چیز ہے پروٹین دوسری چیز ہے کاربو ہائیڈریٹ اور تیسری چیز ہے فیٹ ٹھیک ہے آگے چلکے میرے پاس کچھ ٹاپک ہیں جس میں فیٹ پروٹین آہıs اگرز کاربو ہائیڈریٹ STEUID اس کے بعد انیبولک سٹیروID přائی سٹیریڈ اس کے علاوہ جو نقصانات ہیں سپلیمنٹ کے نقصانات ہیں سپلیمنٹ کے کیا نقصانات ہیں کوئی بھی ہم پروٹین ڈائیٹ ایکس ایکس لیمنٹ میں لیتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں اس کے کیا فائدہ ہیں یہ میرے پاس ٹین ٹاپک ہیں آہستہ ہستہ میں اس کو کور کروں گا میری چینل کے ساتھ بنے رہی ہے زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن کیجئے تاکہ مجھے موٹیویٹ ہو کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب میری ہر ویڈیو صرف اور صرف فٹنس کے حوالے سے آئے گی انشاءاللہ تو اب آپ کو میری بات اگر آپ کو کوئی اور کوئیسن آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تو سپلیمنٹس لینا بہت ضروری ہے بوڈی بلڈنگ کے لیے کیونکہ کچھ چیزیں ہم رہ جاتے ہیں کچھ میکرو اور میکرو نیوٹرینٹس رہ جاتے ہیں وہ ہم سپلیمنٹس سے پورے کرتے ہیں سپلیمنٹ میں ہمیں سب سے زیادہ دو چیزیں ہوتی ہیں سپلیمنٹ میں ویٹ گینر اور دوسرا ہوتا ہے پروٹین سٹریٹ پروٹین تو ہمیں کیا لینا چاہیے اس پہ بھی میں اگلی ویڈیو بناوں گا پروٹین لینا چاہیے یا ویٹ گینر لینا چاہیے اور ڈیپینڈ بھی ہمارے گولز پہ کرتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک کا گول ہوتا ہے کہ اس کی بوڈی بہت ویک ہے جیسے کہ میں تھا میری بوڈی بہت ویک تھی تو مجھے بہت زیادہ ایٹنگ کرنا ہے کاربو ہائیڈرٹ لینے یا پروٹین لینا ہے تاکہ میرا بوڈی بل کرے اس کے بعد میں کٹنگ پیریڈ میں جاؤں گا یہ ایک ڈیفرنٹ وے ہوتا ہے ایک اور دوسرا وے ہوتا ہے جس میں آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو نیچرلی اللہ پاک نے آپ کا ایمیون سسٹم اتنا اچھا کیا ہوتا ہے آپ کچھ بھی کھاتے ہیں آپ کو ایک دم اثر کرتا ہے آپ ایک دم بلکی ہوتے جاتے ہو بڑے ہوتے جاتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لئے جم جانا ہوتا ہے فیٹ کٹر چیزیں کھانی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کاربز کم کرنے ہوتے ہیں اپنا فیٹ کم کرنا ہوتا ہے وہ ایک دوسری بڑی ٹائپ ہے اس کے اوپر بھی میں مزید آگے جا کے ویڈیو بناوں گا کہ آپ کو لور کم ویٹ سے ہائی ویٹ کس طرح جانا ہے کون سی ڈائیٹ لینی ہے اور ہیوی ویٹ سے لور ویٹ پر کس طرح آنا ہے اس کی بھی ڈائیٹ بتاؤں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہیومن کی تری جو بڑی ٹائپ ہیں سینٹیفکلی وہ ہوتی ہیں ایکٹومورف میزومورف اور انڈومورف یہ تین ٹائپ ہوتی ہیں آپ کو اپنی بوڈی پڑھنے کی سب سے زیادہ پہلے ضرورت ہے اس کے بعد میرا نیکس ویڈیو ہوگا جم کے اوپر کہ جم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے جم کیا ہوتا ہے جم بس لوگوں کو بتا ہے جائیں گے ویٹ اٹھائیں گے اس کو جم کہتے ہیں اب اس کو پروپر روی میں یوز کیسے کرنا ہے کس طرح سے آپ اچھے سے یوز کر کے ایک پروپر شیپ بنا سکتے ہیں تو گائز میرے ساتھ بنے رہی ہے انشاءاللہ جس طرح سے میں نے آج آپ کو تھوڑا سپلیمنٹ کے بارے میں گائیڈ کیے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پروٹین کے بارے میں گائیڈ کروں گا صرف ایک ویڈیو پروٹین کے بارے میں ہوگی نیکس ویڈیو ہمیری صرف فیٹ کے بارے میں ہوگی اور اس سے اگلی ویڈیو صرف کاربو ہیڈریٹ کے بارے میں ہوگی اس کے بعد بوڈی بیلڈنگ جیم آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے بسلام